اب آ رہے ہیں ہم پائن اپل کے رس گلوں کی طرف اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں درکار ہیں اس کے لیے ہم لے رہے ہیں ایک لیٹر دودھ دودھ لیا ہے ہم نے گائیں کا کیونکہ رس گلہ چم چم جب بھی آپ کو بنانی ہو تو آپ کو اس کے لیے گائیں کا دودھ لینا پڑے گا کیونکہ گائیں کا دودھ اچھا ہوتا ہے اچھا جیسے عمومت دکانوں پر جو دودھ ملتا ہے اس سے بالکل بھی بھئی ہم تو دبے کے دودھ لے رہے ہوتے ہیں زیادہ دودھ کا شیئی نہیں تھا کیونکہ اس میں جو فیڈ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اچھا تو آپ کہہرے دکان سے کھلا دودھ لے نہی کھلا دودھ بھی نہ لیں اگر لوگ کوشش کریں گئے آپ کو گائیں کا دودھ مل جائے اگر جو گائیں کا دودھ نہیں ملتا تو آپ جو دکان سے کھلا دودھ لیں تو اس میں آپ کو جتنا دودھ ہوا گا اس سے آدھا آپ کو پانی شامل کر لینا اس میں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک لیٹر آپ کا دودھ ہے تو آپ اس میں آدھے لیٹر پانی شامل کر لیں اور ایک چھوٹکی کھانے کا سوڈا ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ ہی پھر جائے گے آپ اس کو پھاریں گے تو سہی پھٹے گا ورنہ اس کے جو لم سے اس کے بھی ہار ہو جائیں گے ساقت اور جو رسگل ہے وہ بلکل صوف نہیں بنے گا ہار ہار سے بنے گا اور کھولے گا بھی نیتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہی اب نیکس ٹیپ کیا ہے بریک آ جائے گی تو پھر رہ جائے گا نا سماح ہمارا آج ابزل صاحب سلو موشن کی چل رہے نہیں ایک لیٹر دودھ میں نے اس کا جو چھینہ تھا اس طریقے سے نکلے گا ایک لیٹر دودھ کا ایک لیٹر دودھ کا یہ میں نے پہلے سے بنا لیا تھا اس چھینے کو کیسے نکالا آپ یہ دودھ ایک گرم ہو رہا ہے یہ ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اتنے تھوڑا ہم اس کا جو اگلا پروسیجور ہے وہ کر لیتے ہیں یہ دودھ تو جب تک گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے لگایں گے جب یہ دودھ کا جو پروسیجور ہم نے کرنا تھا چھینہ بنا رہا تھا جب یہ چھینہ بن گیا تو اب ہم آپ کو آگے سے بتا رہے ہیں چھینہ بنتے ہوئے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک سا دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے سوجی یہ جب چھینہ بن چکا ہے جی چھینہ بن چکا ہے سوجی میدہ یہ کتے کتے ریشو میں بتایا ایک لیٹر جو دودھ ہے ہاں اس کا چھینہ جو ہے ایک لیٹر دودھ کا چھینہ ایک چمچ اس کے اندر سوجی ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور تقریبا آدھا چمچ اس میں ہم میدے گا ڈال لیں گے ڈال ہو گیا اور ذرا سا گھی آدھا چمچ آدھا چمچ گھی آ گیا اچھا میدے گا میں آپ کو بتا دوں کہ میدہ اور سوجی کیوں ڈال دیں اس کے لئے کیوں کہ میدہ اور سوجی اس لئے ڈال دیں خواتین تو ان کے اکثر رسگولے جو اوپر سے شائن نہیں آتی اور تھوڑے سے جیسے پھردرے پھردر سے ہو جائے میدہ اور سوجی ڈال لیں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے اچھے سے شائن آ جائیں اور دودھ اس میں شیرے میں جب پکائیں گے تو یہ جا کے ٹوٹین آئے شیرے میں جا کے ایک بائنڈنگ ایجنٹ کا بھی تعم کرتے ہیں جی جی بلکل بلکل میدہ اور سوجی دونوں جو گھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں جسے آپ رسگولے کھا دیں تو اس کے بیچ میں جال جال ہوتا ہے جو شیر اندر جاتا ہے تو گھی اس کے اندر جال پیدا کرتا ہے تو آپ یہ گھی بھی میدہ سوجی اس میں شامل کر لیا کریں اور اس پہ ہم لگا لیں گے گھی شامل کر لیا آپ نے جی میں نے ایک چمچ گھی اس پہ شامل کر لیا اب کلر آپ کونسا یلو ڈال رسگولے بنا رہے ہیں اور کلر آپ نے فوڈ کلر لینا ہے ہلکا کلر کوئی بھی نہیں لینا کیونکہ کچھ جگہ سے ہلکا کلر ملتا ہے وہ صحت کے لئے کافی نقصان دے ہوتا ہے اگر جو آپ کو نہیں مل رہا تو زردے کا بھی ملا لیں فوڈ کلر ہونا چاہیے مگر شرط یہ جو بریانی میں ملاتے ہیں زردے میں ملاتے ہیں وہ کلر شرط یہ فوڈ کلر ہو دیکھیں دودھ کو بھی اوبال آ گیا ہے اس کو بھی میں لیمن کے پانی سے پھار لوں گا اس طریقے تھے تو جب بھی یہ دودھ کو اب یہ چھینہ بنانے کی طریقہ بتا رہے ہیں دودھ تھا ایک لیٹر جب اس میں اوبال آ گیا اوبال آ گیا تو اس کو تھوڑا سا جب بھی آپ دودھ پھاریں تو کوشش کیا کریں کہ دودھ کو یا تو تھوڑا سا اس میں پانی اٹھ کر لیں تھنڈا کر لیں دودھ کو اچھا اتنے گرم گرم دودھ میں نہ ڈالیں کیونکہ گرم گرم دودھ میں ڈالیں گے تو یہ جو آپ کا چھینہ یہ کم اس میں سے نکلے گا جیسے آپ اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے آسانی سے پھاریں گے تھنڈا کتنا نیم گرم کر لیں بس تھوڑا ایسا ہو کہ دودھ پھڑ جائے جیسے اوبال آ گیا اور پانی ڈال کے ہلا دیا اس سے چھینہ کم ہو جائے گا تو یہ بڑی ٹھیک ہے جو کہ اکثر دکان پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد کی تھی دیر بعد پانچ منٹ تک اگر جو آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ اس میں پانی شامل کر لیں ایک لیٹر دودھ ہے تو آپ اس میں ایک پاو پانی شامل کر کے اس کو تھوڑا تھا ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر اس کو پھار لیں تاکہ اس کا چھینہ پروپرلی نکلے پروپرلی نکلے اور تھوڑا سے زیادہ بھی نکلے اور تھوڑا سوٹ بھی رہے تو یہ میں نے کلر اس میں ملا لیا ہے تو کیا آپ چاہ ڈال کے پھاریں گے ہم لیمو جی لیمو کا پانی آپ اس میں ڈالنے ہیں سرکہ ڈالنے ہیں اگر جو یہ چیز نہ ملے تو آپ ٹاٹری بھی اس میں استعمال کرتے ہیں بسے ٹاٹری سے بوریس کریں اگر جو نہ ملے تو پھر آپ یہ کہ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ کا بھی یہ رس گلے جو ہے یہ اس کا چھینہ تیار ہے چھینہ اس میں میں نے کلر بھی لڑا دیا ہے چھینہ اس میں چھوڑے چھوڑے بنائیں گے جی چھوڑ اللہ یہ لوکل کے کتے اچھے لگیں گے تیبل پر تو پانی پر اسکولہ بنا رہے ہیں ایک پیسیس میں ہم رکھیں گے پانیپل کا اچھا اندر رکھ رہے ہیں جی اس طریقے آہ ایسے بند کر رہے ہیں بہی نائس نائس آئیڈیا نا ڈفرنٹ ہے نا اچھا شیرہ جو ہے شیرہ کے میں آپ کو بتا دوں کہ شیرے کے ایک ٹرگ ہے جو پانیپل رس گولہ جو بناتے ہیں شیرے کے ایک ٹرگ ہے جی شیرہ کس طرح کا ہونے چاہیے شیرے میں میدہ آپ شامل کریں گے تھوڑا سا شیرہ تو پہلے بتائیں چینی کتنی ہے ایک کلو چینی لینی ہے اور آدھے کلو اس میں پانی ڈالنا ہے یعنی جتنی چینیوں سے آدھا پانی اس کا شیرہ بنا لیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے دکانوں پر بنتی ہے چم چم تو اس میں جھاگ ہوتے ہیں شیرے کے اندر تو جھاگ بنانے کے لیے یہ بڑی زبردست طریق ہے جھاگ بنانے کے لیے اس میں ہم میدہ شامل کریں گے پانی میں گھول کے میدہ ذرا سا آپ شامل کر لیں کیونکہ جب تک شیرے میں جھاگ نہیں بنیں گے تو رسولی اچھے نہیں بنیں گے اور ریسے بھی شیرہ ٹرانسپیرنٹ کی وجہ ہلکا ہلکا ٹرانسلوسنٹ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے تو شاید میدے کی وجہ سے ہی ہوتا ہوگا اور تھوڑا سا شیرہ گاڑا بھی ہوتا ہے میدے کا مقصد ہے اس میں جھاگ بنانے دیکھیں اب جیسے میں ایک چمچے ڈالا تو اس میں جھاگ بن گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ ہم دیکھ رہے ہیں آنسکرین بھی نظر آ رہے ہیں جب اس میں اچھے سے جھاگ بنیں گے اتنی اچھی چمچم آپ کی بنیں گی تو دیکھیں اوپر جھاگ بن گئے اس میں بنا کے اچھا اب آپ نے رسگلے بنائے اس میں ڈال گئے آپ ٹاپ اینگل لیں نا ہمارے کیمرا میں آئیں قریب آئیں کتا اچھا لگے گا ٹاپ اینگل رسگلے تہر رہے ہیں آگے لے جاؤں نا کیمرا ہاں کائے رسگلے خو گیا اندر ڈالیں 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 اوہ یہ اندر سویمنگ ہوتے لگا رہے ہیں اچھا کتی دیر تک چولہ آپ نے بند کر دیا چولہ چل رہا ہے اس کو پکانے کی بھی ٹرک ہے کہ جب بھی آپ نے رسگلے پکانے تو ہائی فلیم پر پکانے ہیں لہو فلیم پر جو رسگلے وہ اچھے سے پھولیں گے نہیں اور اندر تک جو شیرہ اس کے اندر نہیں جائے گا اور اندر سے پکانے جی تیز چولے پر پکانے جب یہ پھول جائیں پھر آپ چولہ کم کر لیں اور آہستا اس تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے رہے ہیں اس میں تاکہ جو تیز چولے کے ویسے شیرہ جو ہے پک پکے زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے تو زیادہ گاڑا بھی نہ ہو یہ بلکل اوریجنل ٹریک ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو رسگلے بنانے کی اس طریقے سے تو ابھی آپ نے چولہ ہلکا رکھا گیا ہے نہیں ابھی پھول ہے چولہ ابھی پھول ہے جی اگر چولہ پھول نہیں ہوگا تو اس میں جو جھاگ ہیں وہ اس کے بیٹھ جائیں گے اور وہ بال بھی نہیں آئے گا ابھی چولہ پھول ہے پھر آپ ہلکا کب کریں گے جب یہ پھول جائیں گے یعنی کہ چھوٹے سائز سے بڑا سائز ہو جائے تو آپ چولہ لو کر لیں اور ذرا ذرا سا ایک چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے پر ڈال دیں اور پھر کتی دیت تک اور مزید پکائیں صرف پانچ منٹ تک اور پکائیں اور اس کو آپ چیک کر لیں ایک پانی میں ڈال کے اگر یہ سوٹ ہو جائے پانی میں تو پھر آپ اس کو نکال دیں ساری پھول اس میں پانی میں ڈالے گا یہ پہلے آپ نے اس کو پانی میں ڈال دیں اس کے بعد مطلب ایک منٹ شیرہ تیار یہاں ہو گیا پھر اس کو نکال کے پانی میں ڈالیں گے جی رس گلے کو نکال کے پانی میں ڈالیں گے اس کو دھویں گے پھر اس کے بعد اس کو پائنیپل کے پانی میں ڈالیں گے ہاں اگر جو پائنیپل کا پانی آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ایسا کریں ایک نورمل مٹھا پانی لے لیں اس میں پائنیپل کا استنس آپ لے لیں اور پائنیپل کے جو پیسیز ہیں اس طرح کے وہ آپ اس میں ڈال لیں تو یہ شیرہ پر اس کے اندر جلس بوجھ جائے گا بس اور شیرہ کا کوئی کام نہیں اور شیرہ کا کوئی کام